اکتر پردیش کے بہرائیٹ سے بڑی خبر آ رہے جہاں ایک اور آدم خور بھیڑیا پکڑ لیا گیا ہے اب تک پانچ آدم خور بھیڑیا پکڑے جا چکے ہیں ایک آدم خور بھیڑیا کی اب تک تلاش جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ آدم خور بھیڑیا اب تک دس سے زیادہ لوگوں کی جان لے چکے ہیں کئی لوگوں کو گھائل کر چکے ہیں کئی بچوں کی جان لے چکے ہیں پانچ آدم خور بھیڑیا اب تک پکڑے جا چکے ہیں ایک اور بھیڑیا کی ابھی تلاش جاری ہے کڑی مشکت کا سامنا ان بھیڑیوں کو پکڑنے کے لیے ون ویبھاگ کی ٹیم کو کرنا پڑا ہے لیکن آخر کار تفلتہ ملی ایک اور بھیڑیا پکڑ لیا گیا ہے بہرائچ میں ایک اور آدم خور بھیڑیا پکڑا گیا دیکھیں پانچوہ بھیڑیا پکڑا گیا ہے ہم نے چھے پکڑنے کی بات کہی گئی تھی اس میں پانچ پکڑ لیے ہیں ایک ابھی بھی پھراد ہے بھگا ہوا ہے اور اس کو بھی ہم جلد ہی پکڑ لیں گے جب ہمارا صحیح ٹائم آئے گا اس کا خراب ٹائم آئے گا تب ہی پکڑ پائیں گے پریاز تو ہم ڈیلی کر رہے ہیں ہنڈڈ پرسنٹ کر رہے ہیں ہماری یہ ٹیم ہے یہاں پر ہم نے کچھ کرائی پر لوگوں کو رکھا ہے یہاں پر ہماری سامان لے آنے لے جانے میں وہ تمام طریقے سے مدد کرتے ہیں ہمارے سیوگی رنویر سنگھ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں رنویر لوگ راحت کے سانس تب لیں گے جب سارے بھیڑیے پکڑ میں آ جائیں گے حالانکہ اسے ون ویبھاگ کی سفلتہ ضرور کہا جا سکتا ہے لیکن اشت طور پر یہ بڑی سفلتہ ہے کیونکہ جس طرح سے چھے بھیڑی آئیڈنٹیفائی کیے گئے تھے اور ایک ایک کر کے پہلے چار پکڑے گئے تھے لیکن جو پانچوں میں ہے اس کو پکڑنے میں بہت سمیہ لگا اور ون ویبھاگ میں ایک خود ڈی اے فو سے لے کر کے جو تمام ون ویبھاگ کی عدیقاری ہیں وہ گاؤں کی خاکشان رہے تھے گاؤں تین سو سے زیادہ ون کرمی لگائے گئے تھے تمام گاؤنینوں کو سچید کیا گیا تھا وہ الٹ کی مدرہ میں رات پر گھومتے تھے تو یہ جو پانچوں میں بھیڑیا ہے یہ پکڑا گیا ہے ہر بکس کا پروہ علاقہ ہے جو محسی تحصیل میں وہاں پر پکڑا گیا ہے اور اس کو جو ون ویبھاگ ہے وہ پکڑ کر گیا کم سے کم یہ ایک انہیمت ہے کہ صرف ایک بچا ہوا ہے اور یہ بھی لگاتار بار 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 حملے کر رہا تھا ایسے ون ویبھاگ کے لئے بڑی سفلتا ہے اور امید یہ ہے کہ جو چھٹوان ویڈیا ہے وہ بھی پکڑا جائے گا اور تب جو لوگوں کا ڈر ہے شاید وہ بھی تھوڑا کتم ہو کیونکہ میں کوئی دن پہلے جب بہرائج کیا ہوا تھا اس دن ہی میرے سامنے بھیڑیا پکڑا گیا چوتھا والا اور اس دن میں نے دیکھا کہ کس طرح سے جو دھان کے کھیت لگے ہوئے ہیں اور جو گھنے کے کھیت لگے ہوئے ہیں ان کھیتوں میں جا کر کے ون ویبھاگ کے جو عدیکاری ہیں وہ دور رہے ہیں اور سامنے سے اس بھیڑیے کو اپنی طرح سے لوکیٹ کر پانا ہے ایک بہت چیلنجنگ کام تھا اور اس کے بعد سے جو پانچوہ بھیڑیا تھا اس کو پکڑے جانے کی لمبا انتظار کیا گیا کافی جد زہد کی گئی اور آج وہ پکڑا گیا ہے تو ایک سفلتہ ہے لیکن اس بیچ میں جو یو بی کے باقی جلے ہیں وہاں بھی اسی طرح سے جنگل جانور ہیں ان کا آتن پھیلا ہے تو ہر جگہ اب ون ویبھاگ اسی طرح سے کڑائی کر رہا اور امید کر رہا ہے کہ جلد سے جلد جو بھی اس طرح کے جانور انسک ہو گئے ہیں جو آدم خور پروتی کے ہو گئے ہیں اور اب بہرائیچ میں انتظار اس چھٹے بھیڑیا کا جس کو پکڑنے کے لئے ون ویبھاگ کی الگ الگٹی میں الگ الگ گاؤں میں گھوم رہی ہیں شکریہ آپ کا رنویر اس تمام جانکاری کے لئے تو بس ایک بھیڑیے کے تلاش اب بھی جاری ہے اب تک پانچ کل آدم خور بھیڑیے پکڑی جا چکے ہیں